بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم کنڈیشنل پرابیبیلیٹی کو کنٹنیو رکھیں گے اور کچھ اور اگزامپلز لیتے ہیں کنڈیشنل پرابیبیلیٹی اس اگزامپل کے دو پارٹ سے پارٹ اے پارٹ اے یہ ہے کہ اے مین ٹوسیس ٹو فیر ڈائیس اور یہ ڈائیس سکھ سائیڈڈ ہوگا پریویس اگزامپل میں ہم نے فور سائیڈڈ ڈائیس کو لیا تھا what is the condition probability that the sum of the two dice will be 7 given that the sum is odd اس ایکسپریمنٹ میں آپ دو فیر ڈائیس رول کریں گے 6 sided اس کی سیمپل سپیس کیا ہوگی سیمپل سپیس ہوتی ہے all possible outcomes یہ 6 by 6 کا ٹیبل بنے گا 1 2 3 4 5 6 یہ اس black ڈائیس کے لیے اس کو ڈائیس ون کہہ دیتے ہیں اور اس کے بھی 1 2 3 4 5 6 یہ ریڈ گھوم ڈائیس ٹو کہہ دیتے ہیں تو یہ ڈائیس ون کے رولز ادھر ہوں گے اور ادھر ڈائیس ٹو کے رول ہوں گے یہ overall آپ کی سیمپل سپیس ہے جس کو اس سے شو کر دیں all possible outcomes اس کے اندر پلیس کر دیں یہ جو first یہ جو پیر ہے اس میں جو first count ہے وہ dot ہے number of dots of first ڈائیس first ڈائیس اور یہ number of dots of second ڈائیس تو اس پوری information میں رو میں اگر دیکھیں تو آپ اس کے رول کو one assume کر لیتے ہیں اور اس کو change کرتے ہیں all possible تو one 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 two two one three one four one five one and six one یہ possible رول اگر اس کو one fix کر دیں تو اس کے all possible جو رولز ہوں گے وہ آپ کی یہ first row ہے second row کے لیے اس کو آپ two کر دیں اور اس کو change کریں تو یہ بن جائے گا one two 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 three two four two five two and six two اسی طرح آپ اس کو three لے لیں اور اس کو vary کریں تو one three two three 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 four three five three six three تو اسی طرح یہ four کے لیے لے لیں پھر اس کو five کر دیں پھر اس کو six کر دیں یہ all possible outcomes آ جائیں گی six sided two dice یہ total thirty six outcomes بنتی تو آپ کے پاس given آپ کے پاس آپ نے معلوم کیا کرنے ہیں آپ نے conditional probability معلوم کرنی ہے اس کی جس میں sum of the two dice will be seven ہوگا ایک event a لے لیں جس جس کو آپ لے لیں گے اس میں کون سے elements آئیں گے اس sample space وہ جن کا sum seven ہے ایک event آپ نے لے لیا یہ والا اس کی probability آپ نے find out کرنی ہے what is the conditional probability that the sum of the two dice will be seven یہ آپ کا event a ہے جس کی probability آپ نے find out کرنی ہے second ہے جو given ہے اس کے لئے بھی ایک event بھی لے لیں اور اس میں کون سے outcomes ہوں گے جس میں sum is odd تو اس کے اندر کون سے ایسے cells ہیں جن کا یہ سارے جو shaded even brown اور green یہ سارے وہ cells ہیں جس میں odd outcome پڑی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ آپ بھی آگیا event یہ given ہے اور اس کی probability آپ نے find out کرنی ہے یہ وین diagram بناتے ہیں یہ اس کی وین diagram ہوگی یہ آپ کے سارے کے سارے odd جو ہیں جن کا سم odd ہے یہ بھی set کا part ہے اس میں یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں یہ diagonal یہ بھی شامل ہیں اور آپ کے پاس جو a ہے وہ ہے یہ diagonal والا جس کا sum 7 ہے آپ نے اصل میں a اس کے اندر fully contain کر رہا ہے b تو آپ کی جو reduced sample space ہے یہ information کہ آپ کے پاس جو event occur ہو چکا ہے وہ کون سے ہے جس میں sum odd ہے اس ہی occurred event کے اندر سے ہی آپ نے a probability بتانی ہے تو آپ کے پاس reduced sample space کیا ہوگی وہ sum is odd یہ آپ کی reduced sample space original sample space تو آپ کی یہ ہے big rectangle میں لیکن کیونکہ آپ given information تھی sum is odd اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جو reduce sample space ہوگی یہ complete set ہوگا b کا جس میں یہ بھی شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے یہ complete set اب آپ نے اس reduced sample space کے اندر ہی بتانا ہے کہ آپ کے a probability کیا ہے اور a کیا ہے two dice کا sum جو ہے وہ seven ہے آپ کا problem بڑھا clear ہو گیا آپ نے probability of a بتانی ہے using b sample space کنڈیشنل probability کا formula ہوتا ہے کہ جس کی probability آپ نے find out کرنی ہے اس کو آپ پہلے لکھتے ہیں probability of a bar کے بعد جو given information ہے یعنی جو sample space b ہے reduce sample space وہ بعد میں اور ادھر آپ نے ان دونوں کا intersection لینا intersection کی reason بھی بتائی جا چکی ہے previous lectures میں وہ یہ تھا کہ probability of a جب اس sample space سے لیں گے تو آپ کا یہ event ہے اس کے وہ outcomes جو اس sample space کے اندر ہیں آپ دیکھیں جو sample space کے اندر ہی outcomes ہوتے ہیں اسی probability calculate ہوتی ہے تو a کے ایسے outcomes جو b کے اندر ہیں انہی کے لیے probability لینی ہے وو کون سے ہوتے ہیں a intersection b اس لیے اس کو a intersection b اور اس کی probability اور یہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے یہ پورا a جو ہے جو event ہے یہ contain کر رہا ہے b تو اس کا مطلب ان دونوں کا intersection لیں تو a ہی ہوگا تو اس کو shortly ایسے لکھا جا سکتے اب آپ probability of a لے لیں اور probability of b یہ divided by sample space ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس given information ہے یہ اس side پہ آت اب probability of a کو اگر آپ calculate کریں یا probability of a intersection b a کی بات ہے تو ایک چلی آپ اس کے number of outcomes دیکھیں گے جو کہ a کے outcomes ہیں وہ divided by original sample space کیونکہ ہر ایک point note کرنے جب ایک individual outcome کی probability دیکھنا چاہیں گے تو individual outcome کی وہ original sample space ہے اسی کی base پہ لیں گے تو یہ ایک element ہے تو کوئی بھی لینے element اگر یہ ایک outcome ہے تو اس outcome کی probability کیا ہوگی یہ single outcome ہے تو 1 divided by number of all outcomes جو sample space کی ہیں وہ 36 ہیں تو ایک outcome کی probability ہوگی 1 by 36 ہوگی تو اب آپ cardinality of a لینا ہے تو اس کے اندر 6 elements ہیں ایک کی 6 outcomes ہیں ایک outcome کی 1 by 36 ہے تو 6 کی کیا ہوگی 6 اور یہ جو sample space ہے یہ overall 36 ہے تو آپ کے پاس آجائے 6 by 36 probability of b کیا لیں گے probability b ho ki cardinality of b divided by original sample space 1 by 3 اور یہ آپ کا ہوگا required answer اب اس answer کو دیکھیں یہ direct بھی نہیں کر سکتا تھا آپ کو previous lecture میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ probability of A کو calculate کرنے کے بجائے اس طرح سے سیدھا اس کی koordinality کو اس کی koordinality پر divide کیا جا سکتا ہے یعنی A event کی koordinality کو B event کی koordinality پر divide کیا جا سکتا ہے کیونکہ ادھر ان کی جو sample space ہے دونوں میں 36 اوپر بھی ہے نیچے وہ cancel out ہو جانے ہیں تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی koordinality A کی کیا ہوگی 6 اور B کی koordinality کیا ہوگی 18 وہی 6 by 18 اور اس کو اگر simplify کریں تو 1 by 3 ہی ملے گی ای ہوپ آپ نے یہ understand کیا ہوگا اب ہم part B کی طرف چلتے ہیں یہ ہم نے case لیا جس میں A جو event ہے جس کی probability find find کرنی ہے وہ fully contain کر رہا ہے B کے اندر تو اب ایک اور case بناتے ہیں جس میں جو B ہے جو given ہے وہ fully contain کرے A میں تو اس کے لیے اس ہی example کو reverse کر دیتے ہیں یعنی وہ ہی لے لیتے ہیں man tosses to fair dice what is the conditional probability that the sum will be odd تو یہ اپنے اصل میں جو previous example میں B event تھا جو given تھا اس کو آپ نے ادھر لے لیا یعنی اس کی probability find out کرنی ہے اور جس کی probability پہلے find out کرنی تھی sum of the two dice is 7 اس کو آپ نے given لے لیا given that the sum of the two dice is 7 تو آپ نے اصل میں یہ event reverse کر دیے یہ A یہ تھا یہ A تھا اس کو آپ نے B بنا دیا یہ B تھا اس کو آپ نے A بنا دیا اور question وہی ہے probability کس کی find out کرنی ہے A کی اور given information آپ کے پاس یہ ہے تو اس case میں آپ دیکھیں A جس کی probability find out کرنی ہے یہ سارے odd cells ہیں جس میں sum odd ہے اور یہ بھی شامل ہے اس کے انتر یہ آپ کا A ہے ان سب کی probability find out کرنی ہے اور given کیا ہے یہ diagonal given ہے یہ even اکر ہو چکا ہے تو اس کی وین ڈائیگرام دیکھتے ہیں وین ڈائیگرام میں آپ دیکھیں A آپ کا sum odd تو سارے جو outcomes ہیں جن کا sum odd ہے وہ آپ نے A کے اندر لے لیے اور B کیا ہے جن دونوں کا sum 7 ہے وہ یہ لے لیے تو آپ کا actually B یہ A میں بھی ہے تو اس میں B fully contain کر رہا ہے A کے اندر تو اس case میں آپ کے پاس جو reduced sample space ہو جائے گی وہ کونسی ہوگی وہ B کی کیوں جو given information ہوتی ہے وہ reduced sample space ہوگی اور آپ نے find out کیا کرنا ہے آپ نے probability A کی معلوم کرنی ہے اور sample space کے ہے یہ اور آپ کو previous lectures میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ sample space کے اندر ہی جو elements ہیں وہ انہی کی probability دی جاستی ہے اب A کی آپ probability find out کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے sum جن کا ہے odd لیکن آپ A کے وہ elements لیں گے جو sample space کے اندر ہوں گے تو اس case میں دیکھیں A تو یہ complete ہے صرف یہ portion B کے اندر ہے تو یعنی یہ B کے اندر وہی as a whole B بھی ہے تو آپ کے پاس اب آپ نے جب A کی probability find out کرنی ہے اور sample space B لینی ہے تو A کے کونسی outcomes لیں گے جو B میں contain ہو رہے ہیں اور sample space بھی یہی B ہی ہے تو اس case میں کیا ہوگا آپ کا formula وہی A کی probability find out کرنی ہے B آپ کے پاس sample space ہے تو A intersection B اس کی probability لینی ہے یعنی A کے وہ outcomes لینے ہیں جو B میں B sample space کے اندر ہوں تو ظاہر ہے A intersection B ہی ہوگا تو اس case میں A intersection B کیا ہے وہ B ہی ہے تو آپ کا یہ formula بہت simple ہو جائے گا تو A intersection B جو ہے یہ اصل میں B ہے تو اس کو آپ change کر دیں اس کی جگہ آپ لیکھ دیں probability of B کیونکہ یہ event B ہی ہے کیونکہ B fully contain کر رہا ہے A کے اندر تو نیچے تو probability of B ہی ہے کیوں sample space are reduced یہ cancel out ہو جائیں گی اور اس کی probability بنے گی 1 تو اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ sum جن کا odd ہوگا ان کی probability find out کرنا چاہ رہے ہیں اور given ہے کہ sum of the two dice is 7 تو اس کی probability ہوگی 1 آپ نے A کی probability لی جو sum odd ہے اور given sample space آپ کے پاس جو reduced sample space ہے وہ آپ کے پاس ہے sum is 7 یہ دو cases رہ گئے تھے ایک تو جس میں A fully contain کر رہا تھا B میں وہ آپ نے part A میں دیکھ لیا previous part A میں اور دوسرا B fully contain کر رہا A کے اندر دونوں cases ہم discuss کر لیے ہیں I hope آپ نے understand کیا ہو Thank you